کوسے صاحب آپ ان کیا بلاف کال آٹ کر دیں نا اگر یہ ایسا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں بلاف کال آٹ کر دیں ابھی شعیب صاحب کو کہیں شعیب صاحب آئیے میں آپ کی ملاقات کروا توں جائیں جا کے پانچ منٹ کے اندر ملیں ان کا بلاف ہی کال آٹ ہو جائے گا یہ کہنے جوگہ نہیں رہیں گے جناس کی ملاقات کروا ہے خطم ہو جائیں گے میرا میرا سوال سن لیجیے میرا سوال سن لیجیے سب میرا سوال سن لیجیے پاس آ رہے ہوں تو انسان کوشش کرتا ہے گھر میں کوئی شادی ہو کوئی فنکشن ہو تو وہاں بدمزگی نہیں ہونی چاہیے ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے تو آپ جو اگر یہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں کوئی انتشار پھیلانا بھی چاہ رہے ہیں آپ اس میں غبارے میں سے ہوا نکال دیجئے شعیب صاحب کی جا کے ملاقات کروا ہے پانچ منٹ کی یہ کہنے جوگہ نہیں ہوں گے جی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی دیکھیں منصور ایک جس چیز سے آپ آشنا نہ ہوں وہ اس چیز پہ تو آپ رسک لے سکتے ہیں یہ ایونٹ ایسا ہونے جا رہا ہے جس طرح میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ملک کی تقدیر منسلک ہے اس پہ ہم کسی قسم کا کوئی رسک لینا نہیں چاہتے آپ پنڈی کا جلسہ دیکھیں آپ لاہور کا دیکھیں اب یہ اسلامباد میں جو انہوں نے یہاں پہ ایک دھنگا فساد کیا آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس وقت یہ کوئی بھی ملکی مفاد کے حوالے سے یہ بات کر رہی نہیں سکتے یہ یقین محکم ہے میں اس پہ ان کا ماضی کا جو ریکارڈ وہ بتاتا ہے ان کا ماضی بتا رہا ہے اس پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یا دو دن انتظار کر لیں تو کیا تکلیف ہو سکتی ہے دو دن میں کوئی قیامت نہیں آئے گی میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ he is absolutely fine ڈاکٹر نے ان کو دیکھا ہے اور بالکل ٹھیک ہیں وہ لیکن انہوں نے ملاقات کی ضد کرنی ہے تاکہ وہاں سے ایک نیا فرمان لے کے آئے اور دنگا فساد شروع کر دیں اتر کازمی صاحب وہ کوسر صاحب نے میرے خیال میں نیشنل ٹیلیویزن پہ آج بیٹھ کے کہہ دیا ہے ان اس ارسپونسبل پرسن ترجمان ہے پنجاب حکومت کے وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے سب فرس کلاس کی ریپورٹ ہے دو دن اگر انتظار کر لیا جائے اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان کا ایونٹ ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کو موخر نہیں کرنا چاہیے میں علی جفر صاحب کا بھی ایک بیان دیکھ رہا تھا اس پروگرام کے شروعوں سے پہلے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو یہ اتجاج کل نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آبیسلی جماعت کے ان کی جماعت کے اندر بھی تحریک انصاف کے اندر اختلاف بھی ہے مختلف آ رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اتجاج ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں اتجاج نہیں ہونا چاہیے لیکن جو شروع میں آپ نے بات کی یہ کیا مطالبہ کوئی کوئی انوکھا مطالبہ تو نہیں کیا جا رہا ایک ملاقات کا ہی کہا جا رہا ہے کہ جی ملاقات کروا دی جائے تو اگر وہ ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے ساتھ یا ان کی بہن کے ساتھ ملاقات تو یہ سارا معاملہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا اور حکومت جو ہے وہ انچے مورل گراؤنڈ کے اوپر آ جائے گی ایشو یہ صرف ایک ملاقات کا یا ایک کسی واقعہ کا نہیں ہے اگر آپ پیٹرن دیکھیں منصور صاحب کے یہاں پہ جو آئینی حقوق کے ساتھ ہو رہا ہے جو لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کے ساتھ ہو رہا ہے اور سب کچھ آئینی عدالت اور آئین میں ترمیم کے نام پہ ہو رہا ہے گزشتہ روز آپ نے دیکھا جس طریقے سے کراچی میں سیول سوسائٹی کے لوگوں کو پکڑا گیا خواتین کو لٹرلی سڑکوں کے اوپر گسیٹا گیا سندھ کی پولیس کی جانب سے کراچی کی پولیس کی جانب سے وہ لوگ ان میں سے میجارٹی جو ہے وہ پرو پیپلز پارٹی لوگ ہیں جو لوگ وہاں پہ جمع تھے وہ پرو سندھی نیشنلسٹ لوگ ہیں وہ کوئی نعرہ بلاول کے خلاف نہیں لگا رہے تھے وہ کوئی نعرہ حکومت کے خلاف نہیں لگا رہے تھے وہ وہاں پہ کھڑے تھے لیکن جب ملک میں یہ ماحول بن جائے کہ آپ نے اداروں کو کھلی چھٹی دے دیا ہے کہ اس ملک میں کسی کے رائٹ کی کسی کے حقوق کی آپ نے کوئی قدر نہیں کرنی اثر صاحب ایک بات بتائیے میں آپ سے پوچھنا چاہیے ایک منٹ کے لیے بڑی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اثر کازمی صاحب کو وزیر داخلہ بنانے لگوں آپ سمجھئے کہ آپ وزیر داخلہ ہیں وزیر آزم ہی بنا دیں آپ کی گڑی وہاں سیٹ نہیں ہے وزیر آزم نہیں بن سکتے وزیر داخلہ ہی بن سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آگے آپ جا سکتے ہیں آپ وزیر داخلہ ہیں ملک میں ایسیو کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے میرے خیال میں آپ خود ایک بہت بڑے جنرلسٹ ہیں ایڈونٹ نیڈ ٹو تیل یو کہ اس کی جو ایمپورٹنس ہے وہ کتنی ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی صورت میں آپ کی بھرپور کوشش ہوگی کہ میں اسلامباد کو سیکیور رکھوں کسی مظاہرین کو میں اندر نہ آنے دوں اب جب یہاں پہ وہ اٹیمٹ کریں گے اسلامباد کی حدود میں داخل ہونے کی میں گارڈ فور بیٹ میں کل کی چیز کو پریٹک کر رہا ہوں کہ میں کیا مناظر دیکھنے والا ہوں یہاں پہ ہوگا لاتھی چارج یہاں پہ پھینکے جائیں گے آنسو کیس کے شیل اور یہ سب کچھ ہوگا تو کیا پھر تب بھی آپ بطور وزیر داخلہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو کرنا پڑا کیونکہ مجھے اسلامباد کی حدود کو پریٹک کرنا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں مندوبین جرنلسٹ سارے آئے ہوں تو میں یہاں پہ جو ہے وہ ڈی چور تک ان لوگوں کو آنے دوں تب آپ کیا کرتے پھر جی پہلے تو جو ہی آپ نے مجھے وزیر داخلہ کہا ہے میں نے فوراں اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کی ہیں کہ نیچے عوام نے میری تعریفیں تو نہیں شروع کر دیں سب جو ہے کہ وہ بہت سارے قصیدے پڑھنے شروع کر دیں ہوں گے عوام نے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت منصور صاحب جو حکومت ہوتی ہے نا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے دیکھیں اگر میں وزیر داخلہ ہوں تو میں چلا گیا پشاور میں نے پشتون تحفظ مومنٹ والا مسئلہ حل کیا نا اول دو کہ اس سے پہلے میں نے ایک دن پہلے اس کو خراب کیا میں نے ویمز کے اوپر ایک فیصلہ جاری کر دیا کہہ دیا کہ جناب یہ لوگ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں ان کے اوپر پابندی لگا دی پھر اگلے دن وہاں پہ فائرنگ بھی ہوگی ہلاکتیں بھی ہوگئیں اس کے بعد جا کے ہم بیٹھے بیٹھ کے بات چیت کی اور مسئلہ حل ہوا تو یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ یہ مسئلوں کو پہلے حل کر لیا جائے مسئلے کو پہلے خراب نہ کیا جائے جو صورتحال آپ نے کہنچیے قطن وہ مناسب نہیں ہیں ہم سب پاکستانی ہیں سب محبوبتہ نے سب کی خواہش ہے کہ چیزیں اچھے طریقے سے چلیں لیکن چیزوں کو سر آپ کو سیاک و سباک میں دیکھنا پڑے گا دو سال کا تسلسل ہے جو کچھ ہو رہا ہے اثر بھائی میرا دوبارہ یہ کہنا ہے میرا اثر بھائی یہی دوبارہ کہنا ہے بھائی آپ نے اتجاج کرنا ہے آپ نے کرنا ہے چلیں جی پاکستان طریقین صاحب نے اتجاج کرنا ہے وہ بھائی لاہور میں کرنے کراچی میں کرنے ملتان میں کرنے سیالکورٹ میں کرنے فیصل آباد میں کرنے پشاور میں کرنے اسلام آباد ہی کیوں جہاں پہ ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے وہیں پہ سپیسپکلی کیوں بڑی مناسب بات ہے کوسر کازمی سب بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں ان کو اجازت دے دیں کہ کل یہ لاہور میں کر لیں لاہور میں تو وکیل نہیں کر سکتے وکیل پاہر نکلے آئی کورٹ کے باہر تو ان کو پولیس اچھا بھائی آپ پشاور کر لیں آپ پشاور میں کر لیں پشاور میں تو اپنی حکومت ہے پاکستان طریقہ انصاف کی وہ وہاں کر لیں تو پھر وہ وہ وہاں پہ کرتے رہے اتجاج علی امین کے خلاف نہیں ان کے خلاف اتجاج ہے یہ بات ایک مناسب ہے جی 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 گو ایٹ گو ایٹ نہیں میں نے کہا یہ بات آپ کی مناسب ہے کہ کوئی جگہ ان کو دے دی جائے لیکن اس ملک میں اتجاج کو پولیٹیکل ایکٹیوٹی کو جو ہم نے گالی بنا دیا ہے یہ گالی نہیں ہے یہ لوگوں کے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں کس جگہ پیائن میں لکھا ہے کہ ملک میں کانفرنس ہے تو اتجاج نہیں ہو سکتا آپ ان کو کوئی جگہ دے دیں اور کہیں پہ یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ آپ کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے کہ کانفرنس ہو رہی ہے اور آپ آئیں اور سڑکوں پہ توڑ پڑ کریں یا روڈوں کو بلوک کریں وہ بھی آپ کو آئین اجازت نہیں دیتا تو دونوں سائٹ سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے